جی اسلام علیکم آج کا ٹاپک میری نظر میں بہت ہی خاص ہے کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا یہ شیئر کرنے کو یہ انفرمیشن آپ کے ساتھ اگر یہ جو انفرمیشن میں شیئر کروں گا اگر ایک بندے تک بھی چلی جاتی ہے تو یہ جو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہے وہ شاید پورا ہو جائے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا چلوں میڈیا کا اور ساتھ میں کچھ فیٹس اور فائنڈنگز بھی بتاتا چلوں اور پھر اس کو میں لنک کروں گا پاکستان کے ساتھ اور پھر میں اپنے ریال ٹاپک بڑھا ہوں گا میڈیا کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں تو وہ انٹرنیٹ ہے ریڈیو ہے میکزینز ہیں نیوز پیپر ہے ٹیلیویزن اور یہ جو سب آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، لینکٹین، واتس اپ ایک سٹر ایک سٹر یہ آ جاتا ہے سوشل میڈیا جو میرا جو میں جس پر فوکس کر رہا ہوں ریسرچ بتاتا چلوں، فائنڈنگز بتاتا چلوں تھوڑی سی جلدی سے پوری دنیا کی پاپولیشن at this time 7.6 بلین ہے اور یہ جو میں اس ریسرچ بتا رہا ہوں یہ جنویر 2020 تک کی موبائل یوزرز اس میں سے 5.1 بلین ہے انٹرنیٹ یوزرز جو انٹرنیٹ ایکسیس کر رہے ہیں وہ 4.3 بلین ہے ایکٹیف سوشل میڈیا یوزرز جو آپ یہ ویب سائٹز دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں فیس بک ہو گیا ٹویٹرز ہو گیا انسٹرگرام ہو گیا وہ ہے تقریبا 3.4 بلین موبائل سوشل میڈیا یوزرز جو موبائل میں دیکھ رہے ہیں ایک تو انٹرنیٹ ہوتا ہے جو گھر میں آپ ٹیسٹ ٹاپ میں دیکھ رہے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے یہ موبائل جس کے تھوڑ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہے تقریبا 3.2 بلین پاکستان کی فیٹس بتاتا چلوں پاکستان کی ٹوٹل پوپلیشن یہ لیٹس سینسس کے ساتھ سے 218.2 ملین 218 almost 290 ملین ہے یہ پانچ بھی پانچ بہ بڑا ملک ہے پاکستان کے ساتھ سے موبائل کنیکشنز لوگوں کے بعد موبائل ہیں جن کے پاس وہ ہے تقریبا 165 ملین انٹرنیٹ یوزرز ہیں وہ تقریبا 76 ملین اور موبائل میں جو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں موبائل یوزرز سوشل میڈیا یوزرز ہیں جو موبائل میں یہ فیس بوک دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ووٹسن کر رہے ہیں یہ تقریبا 37 ملین ہے جو زیادر ویب سائٹس پاکستان میں جو لوگ وزرزز کر رہے ہیں وہ یوٹیوب ہے گوگل ہے یہو ہے فیس بوک ہے اور ایک وکی پیڈیا بھی ہے وکی پیڈیا ہے کچھ لوگوں کو نہ پتاؤ وکی پیڈیا ہے بھی ایک ویب سائٹ ہے جہاں آپ ساری انفرمیشن ایکسیس کر سکتے ہیں پوری دنیا کی سوشل میڈیا جو پاکستان میں جو فیمز ہے وہ فیس بوک ہے یوٹیوب ہے ووٹسائپ ہے انسٹاگرام ہے یہ ساری سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں جو پاکستان میں مشہور ہیں جو زیادہ وزرزز کی جاتی ہیں اب میں بیسک جو میرا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا اس کی طرف آتا ہوں فیک فیک نیوز غلط انفرمیشن بیسکلی اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا اس کا مین کپلیٹ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں یہ غلط انفرمیشن بڑی ایزی پھلائی جاتی ہے دنیا تک پھلائی جاتی ہے سوشل میڈیا کا کوئی سیٹ آف رولز نہیں ہوتا ہے کوئی رولز اور ریگلیشنز نہیں ہے جس کا جو دل آتا ہے وہ شیئر کر دیتا ہے اب وہ یوٹیوب کے ذریعے کرے فیس بک کے ذریعے کرے یا کسی اور ادھر فارم آف سوشل ویب سائٹ کے ذریعے کرے اب مجھے ہی دیکھ لیں جو میرا دل آرہا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ تک جا رہی ہے وہ بات تو کوئی سیٹ آف رولز نہیں ہے مجھے کوئی ووچ نہیں کر رہا اب یہ جو سوشل میڈیا ہے وہ بیسکلی ینگ جنریشن میں زیادہ ینگ جنریشن میں زیادہ مشہور ہے وہ دیکھ رہی ہے وہ ایکٹیو ہے اس میں کافی کافی انفرمیشن سوشل میڈیا میں آ رہی ہے وہ ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے اب ان کو نہیں پتا کیا سہی ہے کیا نہیں سہی جو بہت ہی میری نظر میں alarming situation ہے کہ for example اگر آپ کوئی انفرمیشن شیئر کر رہے ہیں جو ینگ جنریشن اس کو follow کر رہی ہے اب وہ اگر گلت ہے تو وہ ساری زندگی اسی mindset کے ساتھ اب زندگی گزار رہی ہے میرا بیسک ایم یہ ویڈیو بنانے کا میں نے کچھ کافی ٹائم سے میں فیس بک میں یوٹیوب میں واتس ایپ میں forwarded messages دیکھ رہا تھا اسلام کے related religion کے related اب کوئی بھی آپ religion لے لیں ہم تو follow کرتے ہیں اسلام کو we are الحمدللہ مسلم سو ہم اسلام کے related میں information دیکھ رہا تھا جو forward ہو رہی ہے میرا جو main concern یہ ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے آپ کوئی بھی چیز فیس بک میں دیکھ رہے ہیں اس کو آپ simply پڑھتے ہیں share کٹ button دباتے ہیں اور وہ آگے پھیل جاتی ہے for example اگر میرے networking میں 500 لوگ ہیں اگر میں دیکھ رہا ہوں اور forward کر رہا ہوں 500 لوگوں کو اب مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے میں کوئی مفتی عالم نہیں ہوں اور ایسے بتیرے لوگ ہیں جن کو کیا پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے مگر وہ اپنی سچی نیت سے ایک چیز بڑھ رہے ہیں وہ آگے forward کر رہے ہیں اب for example وہ information جو آپ forward کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور آپ نے forward کر دی اگلے 500 لوگوں کو اس میں سے اگر ایک بھی بندہ اس information پر عمل کر رہے ہیں تو آپ بتائیے مجھے کہ گناہ کس کے سر بن جائے گا کیا آپ نے جب کوئی information forward کی آپ نے کوئی research کی تحقید کی کہ ہاں یہ information صحیح ہے کہ نہیں اب وہ آپ قرآن آیت کے آپ نے forward کر دی translation کوئی forward کر دی کوئی حدیث forward کر دی یا کوئی آپ نے دعا forward کر دی گھر میں داخل ہونے کی گھر سے باہر جانے کی سفر کی دعا بات روک جانے کی دعا آپ نے forward کر دی یا کوئی translation forward کر دی اور وہ اگر صحیح نہیں ہے تو وہ گناہ کس کے اوپر تو میرا مقصد بسیکلی یہ کہنے پلیز 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 خدارہ آپ کوئی بھی information شیئر کر رہے ہیں آپ اس کو پہلے چیک کر لیں اور جب یہ religion کی بات آجاتی ہے اس میں تو پورڈ کریں واتس ایپ میں بھرمار ہوتی ہے میسیجز کی اب آپ کو کیا بتا کیا چیز صحیح ہے کیا چیز صحیح نہیں کسی کو آپ مروا دیتے ہیں کسی کو آپ زندہ کر دیتے ہیں کسی کو کسی کی عبدال کرا دیتے کسی کو کسی شادی کروا دیتے چلے یہ تو چھوٹی بوٹی باتیں ہوتی مگر جب critical sensitive information ہوتی ہے اس کو آپ forward کر رہے ہوں تو وہ تو بہت ہی میری نظر میں وہ آپ انجانے میں گناہ لے رہے پہلے آپ دیکھ لیں چیک کر لیں پھر اس کے بعد آپ forward کر رہے users پاکستان میں یہ جو social میڈیا کے users ہیں جو facebook use کرتے ہیں یوٹیوب use کرتے ہیں day by day بہت دیزی سے بڑھ رہے ہیں اس میں نئی lot آ رہی ہے کیونکہ یہ کافی common ہوتا جا رہے ہیں اس میں آپ کے میری فیملی میں کافی لوگ ہیں سینئر citizens ہیں اور کیا کہتے ہیں بچے ہیں جو forward کر رہے ہیں یہ جو یہ ام سوری شروع ہو گئی تھوڑا میں ایک منٹ دیجئے گا ایک منٹ دیجئے جی ام سوری ایک دم بارش ہو گئی بھاگ نا پڑا مجھے تو میں کہہ رہا تھا نئے یوزرز ریپیڈلی بھر رہے ہیں اس میں میری فیملی بھی میں نے نوٹ کیا کہ سینئر سیڈیزن بھی آرہے ہیں ینگل لوٹ آرہی آگے جو سوشل میڈیا کو یوز کر رہی ہے اور وہ اتنے معصوم ہے کہ جو بھی چیز فیس بک میں پوسٹ ہوئی بھی ہوتی ہے اس کو سچ مان لیتے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ ریسرچ کر لیں ریسرچ کر کر بھلے آپ لاکھوں لوگوں کو فورڈ کریں مگر پہلے دیکھ لیں آپ کیا سہی ہے کیا غلط ہے یہی مقصد تھا ویڈیو بنانے کا پھر آؤں گا اب تل دن sign off good bye اللہ حافظ